اے نمسکار دوستو زیو زندگی کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اس پروڑام کے اندر آپ کے ان سوالوں کے جواب دیں آپ کے ان سمسیاؤں کو سنیں یا آپ کے کوئی کشمکش زندگی کی ہے اس کو سول کرنے کی کوشش کریں آج کا جو سوال ہے دوستو وہ آیا ہے یہ آیا ہے چھتیس گھر سے سیما گریوال جی کا سیما گریوال جی کا کہنا ہے کہ اکثر میں کبھی سوچتی ہوں انجینئر بن جاؤں کبھی سوچتی ہوں میں ہیمہ ماننی جیسی بن جاؤں کبھی سوچتی ہوں کٹرینا کیف جیسی بن جاؤں کبھی میں سوچتی ہوں ویجانک بن جاؤں دراصل میرے مائنڈ کے اندر یہ کشمکش رہتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے سو وہی الجھن مجھے تنگ کرتی ہے سیما جی یہ آپ کی نہیں آج کی نوجوان پیڑے کی بہت بڑی سمسی ہے دراصل ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمارا فوکس کیا ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہم جس کو دیکھتے ہیں اسی سے انسپائر ہو کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم میں سے جو یوہ ہیں وہ شارک خان بننا چاہتے ہیں یا آمیر خان بننا چاہتے ہیں سلمان خان بننا چاہتے ہیں جو جوا لڑکیاں ہیں وہ ہیروینے بننا چاہتے ہیں یا فیشن موڈل بننا چاہتے ہیں لیکن کسی کی کوپی میں اکثر کہتا ہوں دوستو کسی کی کوپی نہیں اوریزنل بنو اپنے فوکس کو سب سے پہلے ٹارگٹ کرو کہ آپ کے اندر قابلیت کیسی چیز کی صرف دیکھا دیکھی کا جو کھیل ہے وہ ہمیں بہت لمبے سمیہ تک جتا نہیں سکتا منجل تک پہنچا نہیں سکتا ہمیں اپنے آپ کو پہلے اپنے گنوں کو پہچاننا ہے اپنے اندر کی پاور کو پہچاننا ہے جس میں ہمارا شونک ہو جس میں ہمارے قابلیت ہو اسی لائن پہ آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو صد کرنا ہے اسی محنت کے ساتھ دیکھئے جاگر آپ گول سیٹ کر لیتے ہیں جب آپ منجل یا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو راستے اپنے آپ کو ہوتے جاتے ہیں تو کسی کی کاپی مت بنیئے کسی کو کاپی مت کرئے انسپائر ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کی ہو بہو کاربن کاپی بننا الگ بات ہے اور اس کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ ویلیو ہمیشہ اوریزنل کی ہوتی ہے کاربن کاپی کی نہیں اوریزنل بنیئے آپ جو بھی ہیں اپنے آپ میں صرف سیشت ہیں آپ جو بھی ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے یہ سوچئے یہ مادہ رکھئے اور اپنی زندگی کو جئے جیو جیسے آپ جینا چاہتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ زیو زندگی کے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے سوار کے ساتھ فوٹو کلپ انڈیا میں فرق ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شبہ خیر خوش رہیے